اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتا ہوں تمام حضرات خیرے سے ہوں گے میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک اور نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں جس میں میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ آپ کس طرح واشنگ پاورڈر کا کام کر سکتے ہیں آپ کس طرح واشنگ پاورڈر گھر پہ بیٹھ کے بنا سکتے ہیں آپ کس طرح بہت تو نہیں کہوں گا لیکن نورمل کوالٹی کا کام یہ کہہ سکتے ہیں نورمل کوالٹی کا یہ صرف بنا سکتے ہیں تو فرسٹ آپ نے کرنا ہے کہ مارکیٹ سے پانچ سو گرام جو ہے کھارا سوڈا لینے نہ ہیں جس کو سوڈا ایش بھی کہتے ہیں تو یہ آپ نے کسی ٹب کے اندر یا زمین کے اوپر ڈال لینے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دوسرا کیا ڈالنا ہے اس کے اندر دو سو گرام سوپ سٹونڈ ڈال لینے ہیں یہ دیکھیں سوپ سٹونڈ جو ہے بیسیکلی ایز ای فیلر ڈالا جاتا ہے اور تاکہ یہ صرف کے ریٹ کو کنٹرول میں رکھا جا سکے اور دوسرا جو ہے اس کی صرف کی جو نمی ہوتی ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ڈالا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے سو گرام جو ہے وائٹ آئیل ڈال لینے ہیں سو گرام وائٹ آئیل ڈالنا ہے وائٹ آئیل جو ہوتا ہے یہ فومگ ایجنٹ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ کلیننگ ایجنٹ بھی ہوتا ہے یہ کپڑے کو سرف کو فومنگ میں بھی رکھتا ہے اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں کپڑے کو ساف کرنے کا کام بھی کرتا ہے ٹھیک ہے جی اصل میں کافی یہ جو ڈسکیشن گروب بنایا ہوا ہے تو اس کے اندر جتنا کیونکہ وہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پروپرٹیز بتایا کریں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اصل میں آج میری طبیعت بھی اوپر سے ذرا نہ اپسیٹ ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا تھوڑا بہت ہو سکتا ہے میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک تو لازمی کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب میرے لئے دعا کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سلفیونک ایسیڈ ڈالنے ہیں سلفیونک ایسیڈ بھی کلینک ایجنٹ اور فومیگ ایجنٹ ہوتا ہے یہ تقریباً دو ساٹھ روپے کیجی مل جاتا ہے دو ساٹھ روپے کیجی مل جاتا ہے اس کے اندر یہ یہ جو سلفیونک ایسیڈ ہوتا ہے یہ تقریباً یہ جو ہوتا ہے کھارے سوڈا یہ جو آپ نے سوڈا ایش ڈالا ہے اس کو ایکٹیف کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس کے بغیر کام نہیں کرتا یہ دیکھ لیں میں ان کے ریٹس بھی ساتھ کے ساتھ ہی جو آپ کو پڑھ رہے ہیں پر کیجی کے اندر یہ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ کیا ہے جی کہ یہ دیکھیں اب کھارا جو ہے پھولنے لگ گیا پھٹنے لگ گیا تو یہ اس کو پھٹنے دینے ہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ رییکشن کر رہا ہے تو جب تک یہ رییکشن کرتا ہے تب تک آپ سے ریکویسٹ کر لوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور مجھے فیڈبیک لازمی دے دیجئے گا میں مازرہ چاہتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ لیٹ ہو گیا ہے یہ ویڈیو کا جو ہے تو میں مازرہ چاہتا ہوں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر رفتے میں ایک ڈالا جائے اچھا جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر یوٹی ڈال دینا ہے یوٹی کو نینسا بیس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سو گرام جو ہے آپ نے یوٹی ڈال دینا ہے یہ سو گرام ہے دیکھیں لیکن اس کا جو سائز ہے بہت ہی زیادہ ہے تو یہ دیکھیں اب جیسے جیسے مکسنگ آ رہی ہے تو یہ کافی شائننگ میں بھی آتے جا رہا ہے اور دانے دار بھی سرف بنتا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی جادو ہو گیا جی جادو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یہ نینسا پاورڈر ڈال دینا ہے جس کو گرین دانہ وغیرہ بھی کہتے ہیں یہ اصل میں کپڑے کو چمک دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو یوٹی جو ہے یہ سرف میں پھلاوٹ اور یہ نمی کو برداشت یہ کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یوٹی نینسا بیس جو ڈالا تھا ہم نے اس کی پروپرٹیوی میں آپ کو بتاتا چلوں اچھا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر خشبور ڈال دینی ہے جو میں نے پہلے ڈال دی تھی تو ٹھیک ہے جی اس طرح آپ نے یہ واشنگ پاورڈر کا کام کرنے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ نیچے شیچے کے اندر جو ہے ٹائٹ کا فیلنگ یہ ریپر پڑا ہوا ہے تو یہ آپ مارکیٹ سے بڑے بڑے بزاروں میں آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے یہ ایک کیجی کا جو ہوتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پانچ سو گرام کا لے سکتے ہیں تو یہ آپ کو الگ الگ کمپنیوں کے مل جاتے ہیں الگ الگ ریٹس میں مل جاتے ہیں کوالٹی کے حساب سے تو یہ آپ مارکیٹ سے ان کی دوسری کسی کمپنی کا مال اٹھا کر آپ بیچ سکتے ہیں تو جی یہ آپ ٹوٹل کر لیتے ہیں کہ پر کے جی کے حساب سے کیا ریٹ آیا ہے یہ دیکھیں بہتر پہ پر کے جی ریٹ آیا ہے تو اس طرح آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے اچھا مارکیٹ کے حوالے سے کام بتاؤں تو میں آپ نے کرنا کہ کسی دوسری کمپنی کی جو ریپر ہیں آپ نے اٹھا لینے ہیں مارکیٹ سے پرچیز کر لینے ہیں ریپر جب آپ پرچیز کر لیں گے تو اب دوسری بات آتی ہے اس کو سیل لگانے کی سیل لگانے کے لیے آپ کو مارکیٹ سے ایک سیلر مل جائے گا تقریباً بارہ سو پندرہ سو یا دو ہزار حد مارکے جتنی آپ کے یہ اچھی کوالٹی کا وہ سیلہ لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ جب جہاں سے ریپر لے رہی ہوگے وہ آپ ان سے پوچھ لیں گے یا شاید ان کے پاس ہی ہو یا وہ آپ کو کہیں رہنمائی دے دیں گے کہ کہاں سے مل جائے گا تو اس طرح آپ کا بہت کم سرمایے سے جو ہے آپ کا یہ واشنگ پاودر کا جو کاروبار ہے سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں میرے لئے دعا کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیٹ بیک دیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ